بھارت رہشیوں اور چمتکاروں سے بھری ہوئی بھومی ہے یہاں پر ہر جگہ آپ کو رہشیمائی چیزیں دکھ جاتی ہیں آج ہم میشی کڑی میں بات کر رہے ہیں اتراکھنڈ کے ایک رہشیمائی مندر کی جس کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے مہج ایک رات میں ایک آدمی نے اپنے ایک ہاتھ سے بنایا ہے یہ حیثیو مندر ہے پر یہاں بھگوان شیولنگ کی پوجہ نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک رہشی ہے تو آئیے جانتے ہیں اتراکھنڈ راجے کے جنپد سیمانت جنپد پیتھورا گڑ سے دھار چولا جانے والے مارک پر لگ بھگ ستر کلومیٹر دورستیت ہے کس باتھل جس سے لگ بھگ چھے کلومیٹر دورستیت ہے گرام سبہ بلتر یہیں پر ایک ابھیشفت دیوالے ہے نام ہے ایک ہتھیا دیوال یہ مندر بھگوان شیول کو سمرپت ہے اس کے بارے میں ماننیتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک ہی رات میں ایک ہی ہاتھ سے اور ایک ہی پتھر پر اس مندر کو بنا دیا تھا بارویں ستابدی میں بنا یہ مندر ایک ہتھیا دیوال کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن حیران کر دینے والا ہستشل کا یہ عدبود نمونہ آج بھی اپیکشت ہے اس مندر کا نام ایک ہتھیا دیوال ہے جس کا مطلب ہے ایک ہاتھ سے بنا ہوا یہ مندر بہت پراجین ہے اور پرانے گرنٹھو اگلے خوں میں بھی اس کا جکراتا ہے کسی سمیہ یہاں راجہ کتیوری کا ساسن تھا اس دور کے ساسکوں کو ستابد تکلا سے بہت لگاؤ تھا یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں دوسروں سے پرتیش پردھا بھی کرتے تھے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک بار یہاں کسی کسل کاریگر نے مندر کا نرمان کرنا چاہا وہے کام میں جھٹ گیا کاریگر کی ایک اور خاص بات تھی اس نے ایک ہاتھ سے مندر کا نرمان شروع کیا اور پوری رات میں مندر بنا بھی دیا مندر کے ستابد تکلا ناغر اور لیٹن سیلی کی ہے چٹان کو تراز کر بنایا گا یہ ہے پورن مندر ہے چٹان کو کٹ کر ہی سیولنگ بنایا گیا ہے مندر کا شادھارن پرویش دوار پسچم دشا کی طرف ہے مندر کے منڈپ کی اچائی ایک دسملو آٹھ پانچ میٹر اور چوڑائی تین دسملو ایک پانچ میٹر ہے مندر کو دیکھنے دور دور سے لوگ پہنچتے ہیں پرنتو پوجہ آرچ نانشید ہونے کے کارن کیول دیکھر ہی لوٹ جاتے ہیں اس مندر سے ایک اور خاص بات جڑی ہے جو اس مندر کو انے مندروں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مطر ایسا مندر ہے جہاں پوجہ آرچ نان نہیں کی جاتی ہے اس سے جڑی ایک کہانی ہے اس گرام میں ایک مورتکار رہتا تھا جو پتھروں کو کٹ کٹ کر مورتیاں بنایا کرتا تھا ایک بار کسی درگٹنا میں اس کا ایک ہاتھ جاتا رہا اب وہ ایک ہاتھ کے سہارے ہی مورتیاں بنانا چاہتا تھا پر تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے یہ ہے الہانہ دینا شروع کر دیا کہ اب ایک ہاتھ کے سہارے وہ کیا کر سکے گا لگ بھگ سارے گاؤں سے ایک جیسی الہانہ سن سن کر مورتکار کھن ہو گیا اس نے پرن کر لیا کہ وہ اب اس گاؤں میں نہیں رہے گا اور وہاں سے کہیں اور چلا جائے گا یہ پرن کرنے کے بعد وہ ایک رات اپنی چھینی ہا تھوڑی سہیت انہے اوزار لے کر وہ ہے گاؤں کے دکشنی چھوڑ کی اور نکل پڑا گاؤں کا دکشنی چھوڑ پرائے گراؤں واسیوں کے لیے شوچ آدھی کے اپیوگ میں آتا تھا وہاں پر ایک وشال چٹان تھی اگلے دن پراتے کال جب گاؤں واسی شوچ کے اس دشاں میں گئے تو پایا کی کسی نے رات بھر میں چٹان کو کٹ کر ایک دیوالے کا روپ دے دیا ہے کوتوہل سے سب کی آنکھیں فٹی رہ گئی سارے گاؤں واسی وہاں پر ایک اتریت ہوئے پرنتو وہاں کاریگر نہیں آیا جس کا ایک ہاتھ کٹا تھا سبھی گاؤں والوں نے گاؤں میں جا کر اسے ڈھونڈا اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کے بارے میں پوچھا پرنتو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چل سکا وہاں ایک ہاتھ کا کاریگر گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا جب ستھانی پنڈیتوں نے اس دیوالے کے اندر اوکیری گئی بھگوان شنکر کے لنگ اور مورتی کو دیکھا تو یہ پتا چلا کی راتری میں شگرتہ سے بنائے جانے کے کارن شیولنگ کا ارگھا ویپرید دشا میں بنایا گیا جس کی پوجا فلدائک نہیں ہوگی بلکہ دوست پورن مورتی کا پوجن انیشٹ کارک بھی ہو سکتا ہے بس اسی کے چلتے رات و رات ستھاپیت ہوئے اس مندر میں ویراجمان شیولنگ کی پوجا نہیں کی جاتی پاسی بنے جل سروور میں جنہیں ستھانی بھاسا میں نولا کہا جاتا ہے منڈن آدھی سنسکار کے سمیں بچوں کو شنان کرائے جاتا ہے دوستو ایسی ہی رہشمائی اور روچک جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل خوجبین کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنے والد